نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ آئیو شریف شرمہ آج تک 24 نیوز میں آپ کا سواغت ہے آئیے رکھ کرتے ہیں آج کی تاجہ خبروں کی اور اسلامی پربوش ربے بارات مسلم سمات جنوں نے اقیدت کے ساتھ منایا پربوکی چلتے ربیوار کی رات مسلم بستیوں میں رونک رہی سبھی مسجدوں کھانا گاہوں درگاہوں امام باروں قبرستانوں میں جا کر لوگ فاتح خوانی کر عبادت کرتے ہوئے شوشانتی صدباؤ کے ساتھ دیش کی خوشحالی ترقی کے لیے خصوشی رشیش دعائیں کی استمد میں مولانا نے بتایا کہ شب بارات میں رات میں سبھی مسلم بندے انیک مسجد اور اپنے گھروں میں شب بیداری رت جگہ کر عبادت کرتے ہیں اور درگاہوں قبرستانوں میں جا کر اپنے پوروجہوں اور پریجنوں کی قبر پر درود و فاتحہ پڑھ کر وہاں سے لوٹ کر اپنے محلوں کی مسجدوں میں خصوصی عبادت کرتے ہیں اعتحاسک مت کے انصار شب بارات فیصلوں کی رات مانی جاتی ہے اس رات میں اللہ پاک ہر ویکتی کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو ویکتی بھی اللہ پاک سے جو بھی مانگتا ہے اس رات میں مل ہی جاتا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس رات میں فرشتے دنیا کے سب بندوں کا سال بھر کا آمال نامہ یعنی لیکھا جو کھا بھی اللہ پاک کے سمکش پیش کرتے ہیں جس پر اللہ پاک اپنے قدرت سے پیسلے فرماتا ہے بندوں کو خوشالی تندرستی انام دولت زہت کے نعمت رحمت سے نوازتا ہے شب بارات کے موقع پر دیش بھر کے کروڑوں مسلم لوگوں دورہ عقیدت اور ایمان کے ساتھ اس سال زلے میں سپرب کو پرمپرگت دھنگ سے مناتے ہوئے گھروں میں میٹھا حلوہ کھیر میٹھا اتیادی پکوان بنا کر گریب بھوکو مہتاجو کو دی گئی موسیقی 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 ساری رات جاک کر عبادت کا دور چلے گا اس عبادت کے ساتھ ہی ہمارے دھرم گروہ ہمارے مولانا صحابان یہ بتاتے ہیں کہ آج کی رات میں اللہ آسمان میں آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں بندے سے کیا چاہیے اور ہر بندہ عبادت کے ساتھ اللہ سے اپنی مرادے رکھتا ہے اپنی چاہتے رکھتا ہے اپنی دعائیں رکھتا ہے اور اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے خرگون ہی نہیں پورے خرگون جلے میں سموچے مطلب دیش میں ہمارے دیش میں شب بارات کا پرو منایا جا رہا ہے آج کی اس پرو میں خرگون کے سندھر میں میں کہنا چاہوں گا کلیکٹر شریف کرمویر شرما ایس پی شریف دھرمویر سیہ جی اور ہمارے اسطحانی پولیس کوتھوالی کے ٹی آئی بی ایل منڈلوی جی ایس ٹی ایم بھاسکر گاشلے جی نگر پالیگا کے ان سارے عدی کاروں نے مل کر یہاں پر سانتی بیوستہ کے ساتھ ہی سوچتہ کا بھی خیال رکھا ہے پرکاش کی بیوستہیں بھی کی ہے اور یہ ساری بیوستہوں کو جھٹانے میں یہاں کے جماعت اسلام المسلمین کامیٹی کے صدر عریف بھائی اور جلہ مسلم کامیٹی کے اور ہمارے پور پارشد ریاض الدین شیخ ان لوگوں نے مل کر اچھی بیوستہیں کی ہے آج کے اس پر وہ پر میں سبھی کو یہ گجارش کروں ہاں کی جم کر کسرت کے ساتھ عبادت کریں اور دل سے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعائیں مانگیں انشاءاللہ سب کے دعائیں قبول ہوگی اور اس رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک سال کے جو لوگ آتے ہیں ان کا رزق کون مرے گا کون جئے گا کون نکھا کرے گا کس کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں ہاتھ کتے ہوتی ہیں پیسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا گیا اس سے ستردہ سال پر عبادتیں کر دی لیکن آج کے رات میں فرشتوں کو کہ ان کا نام بتا دیا جاتا ہے کون زندہ رہے گا کون مرے گا کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور یہ رات بہت مخصوص رات ہے کہ رات میں عبادت کرنا چاہیے عبادت اپنے گھروں پر کریں اور زیادہ شکر بول نہیں کریں بلکہ عبادت کرو اس رات کو اپنی عبادت میں گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے کیا نام لکھتیا ہی اریارہ نمنٹ